موسیقی 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 السلام کی میری کشمیری فیملی آج میں لے کر آئیوں چکن جلی فریزی کی ریسپی چلیں شروع کرتے ہیں فرس ہم ون کپ اوائل ایڈ کریں گے ہنڈ کے اندر اور ہم نے اوائل کو پہلے گرم ہونے دینا دیکھیں اول گرم ہو چکا ہے اب ہم ایڈ کریں گے تو میریم سائز کے کٹے ہوئے اونیون ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے اونیون کو کوک ہونے دن ہے جب تک یہ اچھے سے گولڈر براؤن نہ ہو جائیں ٹھیک ہے جی دیکھیں ہمارے اونیون اچھے سے گولڈر براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہنگ اور اچھے سے اسے ہم مکس کر لیں گے پھر ہم ایڈ کریں گے ادھرک این لیسن کا پیسٹ یہ 2 ٹی بل سپون ایچ ہے اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اسے دو منٹ کے لیے کوک ہونے دیں گے دیکھیں دو منٹ ہو چکی ہیں اب ہم ایڈ کریں گے تماتا اور ہری میچ میں ہم فور میڈیم سائز کے تماتا ایڈ کریں گے اور ون لاچ ہری میچ کٹی ہوئی اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم لیٹ کو کور کر کے اسے ہم کوک کریں گے میڈیم فلیم پر دس منٹ کے لیے دیکھیں دس منٹ ہو گے ہیں ہمارے ایک ٹماٹر اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم ایڈ کریں گے ہماری سپائسیز ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون رد چلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون جیرا 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون سکھاوہ دھنیا اور اچھے سے اب اسے ہم مکس کر لیں گے اب ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے دوارہ سے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے ہم میڈیم فلیم پر خوک کریں گے پانچ منٹ کے لیے ساری پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا مسالہ اچھے سے بون چکے ہیں اب ہم ایڈ کریں گے بون لیس چکن یہ میں لے رہی ہوں تین پاؤں بون لیس چکن ٹھیک ہے اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے ہندی کو کور کر لیں گے اور ہم اسے کور کریں گے میڈیم فلیم پر تیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے جی دیکھیں ٹی سمنٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کریں گے ہمارا بون لیس چکن پک چکا ہے یا نہیں ماشاءاللہ بون لیس چکن پک چکا ہے اب ہم ایڈ کریں گے دنیاں اب بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں پہلے ایڈ کر رہی ہوں اب اچھے سے ایک تفاہ مکس کر لیں گے اب ہم ایڈ کریں گے اورنچ یلو بیل پیپرز یہ میں ایک لے رہی ہوں ایچ اور اب ہم ایڈ کریں گے گریم بیل پیپرز یہ میں دو لے رہی ہوں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے میڈیوم فلیم پر کوک کریں گے دس یا پندرہ منٹ تک اور ہنڈی کو ہم ساتھ میں ہلاتے جائیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کریں گے بیل پیپر کوک ہو گئے یعنی بولنڈ چکن تو اور ویڈی کوک تھا لیکن اب ہم چیک کریں گے بیل پیپر اور بیل پیپر ابھی بھی کوکنی ہوئے اور ساتھ میں پانی بھی ہے آنڈ کے اندر ہم نے پانی کو بھی ریڈیوس ہونے دینا ہے اب ہم دوبارہ سے اسے کور کریں گے اور دوبارہ سے اسے کور کریں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کریں گے ہانڈی پک چکے ہیں یعنی اور الحمدللہ چیکن جیلی فریز ہی ریڈی ہے اور آج کے لیے اتنا اسے ہی اب اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور میری ریسپی کو ٹرائے کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے کامٹ کر دیں اور میری چینل کو سبکرائب کر دیں تینکیو سو مچ فور واشنگ گائز اللہ حافظ